گورنمنٹ الیمیٹری سکول ڈھوکچوئی میں سالانہ امتحانات کی تقریب تقسیم انعامات کا انعکاد تفصیلات کے مطابق جمبی شاہ دلاور سوان پاردہات ڈھوکچوئی میں واقعی گورنمنٹ الیمیٹری سکول ڈھوکچوئی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعکاد کیا گیا جس کا انعکاد سکول سٹاف اور سکول کونسل کومیٹی ممران نے مل کر کیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت الحاج ملک اولیہ خان ٹیچر کاری ناصر جاوید ٹیچر آفاق احمد حاجی میاں محمد کاری محمد نصیم زفر اقبال اور ملک الیاز تھے تقریب کا باقعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بچوں نے ملی نغمے ٹیبلوز تقاریر بھی پیش کی اور شاندار پرفارمنٹ سے حاضرین سے خوبداد سمیٹی اس تقریب میں سکول کونسل کے ممران اور بڑی تعداد میں بچوں کے والدین نے شرکت کی پلے گروہ سے جواد ہشتم تک نمائی پوزیشن آسل کرنے والے طلبہ و طالبات میں ٹرافی اور میڈلز تقسیم کیے گئے اس تقریب کے مہمان خصوصی الحاج ملک علیہ خان کاری ناصر جاوید آفاق احمد کاری جاوید اختر کاری محمد سلیم جابر حسین گل خان محمد سفیر کے لاوہ سکول کونسل کے ممران نے نسابی و غیر نسابی سرگرمیوں میں اول دو مرسوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے مہمان شخصیات نے اساتذہ اور طلبہ کی تعلیمی خدمات کو سراہا اور کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں اور اس مقدس فریضہ کی انجام دہی کے لیے سکول حازہ کے تمام اساتذہ اکرام میند اور پوری لگن سے طلبہ کو زیور تعلیم سے عراستہ کر رہے ہیں مزید کہا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تقریب کے اختتام پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور سکول کے اساتذہ نے گروپ فوٹوز بھی بنوائے اس تقریب کے شاندار نقاط پر احلان علاقہ نے سکول سٹاف اور سکول کونسل کومیٹی کے میبران کو خصوصی مبارک بات دی